معزز سامین واجب الہترام بزرگو آپ سبیکم الاسلام تحیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع اتحار و قربانی کی فضیلت اور حرس و بخل کی مضمت معزز سامین اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کے ذریعے ہمارے درمیان ایک مضبوط رشتے کو قائم کیا اگر ہم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرنے دیں ایمان کا یہ جو رشتہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قائم کیا ہے ہم قائم نہیں کر سکتے ہمارے درمیان کا ایک رشتہ کیسے مضبوط تو اس کے لئے بہترین راستہ ایسار و قربانی کا ہے ایسار و قربانی دلوں کو جوڑتا ہے اور حرس و بخل جو ہے دلوں کو توڑتا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ایسار و قربانی کرنے والے بہت پسند ہیں اور حرس و بخل جس میں ہوتی ہے اللہ کو وہ بلکل ناپسند چنانچہ آپ کئی بات سنیں ہوں گے کہ اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں دے رہا ہے تو اسے اور زیادہ عطا کر اور جو تیری راہ میں دینے سے بخل کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے تو بھی اس سے اپنی عطا کو روکی یعنی بخل و حرس ایک ایسی خسلت ہے جس کو نہ اللہ پسند کرتے ہیں نہ فرشتے پسند کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی انسان اس کو پسند کرتا ہے چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسار و قربانی کا جذبہ اپنے اندر فائدہ کرنے کی پسند کرتے ہیں چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اگرچہ کہ ضرورت زیادہ ان کو ہوتی ہے جس چیز کو وہ خرچ کر رہے ہیں یا جس چیز کو وہ دوسروں کو دے رہے ہیں اس چیز کی ضرورت اس شخص سے بھی زیادہ ان کو زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود خود پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور ایسار و قربانی کا یہ رویہ اپنا کر اللہ سبحانہ وتعالی کے برغزیدہ بندی بن جائے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَنْ يُوْكَ شُحْ نَفْسِ تمہے کا جو بھی آدمی نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوگی چنانچہ معزز سامین یہاں کئی ساری چیزیں جمع ہوگئے ہیں جس میں ایک ہے اللہ کی محبت بھی ہے جس میں دنیا و آخرت کی کامیابی بھی ہے اور ساتھ میں لوگوں کی محبت بھی ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں کی اخصرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند مدینہ کے لوگ اہل مدینہ کیا کرتے تھے جب ان کے پاس کسی وجہ سے فاقع ہوتا تو سارے گھر والے کیا کرتے تھے سارے گھرانوں والے ان کے پاس جو جو چیزیں ہیں سب لاکر ایک جگہ جمع کر لیتے اور بعد میں وہ تناؤل فرماتے آج کیا ایسا ماحول ہمارے اندر ہے دیگر گھروں کی بات چھڑے کیا اپنوں میں ایک گھر کے اندر جو بھائی بہن رہ رہے ہیں کسی بھائی کے پاس دولت کی بھرمار ہے تو کوئی بھائی جو ہے بھوک سے مر رہا ہے نہ ہم میں وہ خسلت ہے اور نہ ہی بچوں کا ہم ایسی تربیت دے رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے مدد کریں ایسار و قربانی کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ پریشا ہے اور اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب آپ صحابہ کے پاس آئے اس سے پہلے ایک عورت ہاتھ سے بنی ہوئی ایک چادر لاکر آپ کو حدیعے کے طور پر پیش کی اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوئے کہ آپ اس کو جو ہے زیبتن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو زیادہ ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اپنا ازار بنا کر صحابہ کے درمیان آئے ازار بہت اچھا تھا انہیں وہ چادر بہت اچھی تھی تو صحابہ میں سے ایک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر تو بہت اچھی لگ رہی ہے ازار تو بہت اچھی لگ رہی ہے کیا اچھا ہوتا کہ آپ مجھے پہنا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کے بھی پہنے ہوئے تھے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اس صحابہ کے پاس بھیج دی صحابہ نے منا مت کیا کہ تم نے کیا کر دیا تم اس چادر کی تم سے زیادہ ضرورت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اور تم نے ان سے مانگ لیا اور تم کو معلوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز نہیں کہتے نہیں نہیں کہنے کیونکہ عادت ہی نہیں تو اس صحابہ نے کہا کہ میں اس چادر کو پہننے کے لیے نہیں مانگا بلکہ اس کو میرا کفن بنانے کے لیے مانگا تو راوی فرماتے ہیں کہ بعد میں وہی چادر ان کی کفن تو عیسار دیکھیں اس کا عیسار ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسار اور اسی طریقے سے ایک مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے بیویوں کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ پوچھ کر دیکھو کسی کے پاس اس کی مہمان نوازی کا کوئی انتظام آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل خانہ سے ہوتے ہوئے آ جاتے ہیں کسی کے پاس بھی سوائے پانی کے کچھ آپ سوچ سکتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے تھوڑے دیر کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا ہو کہ آپ کے پاس صرف سوائے پانی کے کچھ بھی نہ ہو لیکن قربان جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مہینے گزر جاتے تھے ازواج متحرات فرماتی ہیں مہارے کے لیے نہیں ہوتی تھی یہ ایک خجور دوسرا پانی چنانچہ معزز سامین مہمان ہے اور مہمان کی مہمان نوازی کے لیے پورے گھرانے میں کسی بھی بیوی کے پاس کچھ بھی سوائے پانی کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے جو ان کے لیے عصار و قربانی کے ساتھ جو ہے ان کی خدمت کریں ان کی مہمان نوازی کریں تو ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کو اپنے گھر لے کرنے سوچیں وہ صحابی بھی کہتے ہیں جب گھر جاتے ہیں اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ مہمان ہے کیا ہے ان کی مہمان نوازی کے لیے تو کہتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں بچوں کے لیے کچھ کھانا کچھ انتظام ہے بس تو کہتے ہیں دیکھیں بچوں کو کسی بھی طرح کہتے ہیں سلا دو بچے جب سو جاتے ہیں بچوں کا کھانا کتنا ہوگا یہ آدمی تو خواہ سکتا ہے پیٹ بھر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کھانا تو تینوں کبہ نہیں آئے گا چنانچہ کہتے ہیں کہ جب کھانے کے لیے مہمان بیٹھے تو چراغ گل کرتے ہیں چراغ بند کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ایسا ناعتک کریں گے کہ گوئے کہ ہم کھا رہے ہیں اس طریقے سے مہمان پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھا لیتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی بتا دیتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوشی کے ساتھ ان کو یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے اس مہمان نوازی سے اللہ راضی ہو تمہارے اس مہمان نوازی سے اللہ راضی ہو چنانچہ معذر سامعین عیسار و قربانی میں جو حلاوت ملتی جو مٹھاس ملتی ہے صحیح ہے کہ آپ اپنا خانہ آپ کھا سکتے ہیں اپنا حق ہے آپ اپنا پانی ہے آپ پی سکتے ہیں لیکن آپ خود کا وہ حق کسی کو دے کر دیکھیں خود کا وہ پانی کسی کو دے کر دیکھیں خود کا وہ جوس جو پینا چاہتے ہیں آپ کسی کو دے کر دیکھیں جوس پینے سے جتنی مٹھاس آپ کو محسوس نہیں ہوگی دوسرے کو پیتے ہوئے دیکھ کر آپ کو وہ مٹھاس محسوس ہے چنانچہ ہمیں عیسار و قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ میں ایسے لوگ تھے جب ان کے گھر کوئی حدیعہ آتا گوشت بیشت آتا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں میرا جو دوسرا ساتھی ہے وہ مجھ سے زیادہ محتاج ہے تو ان کے گھر بیشتے تھے وہ تیسرے کے گھر بیشتے چوتھے کے گھر بیشتے ایسا چھ ساتھ گھر ہوتے ہوئے پھر پہلے شخص کے پاس وہ چیز لوٹ کر آجائے ایسے ہی سارے خربانی کا جذبہ جو ہے صحابہ کے اندار ہوتا ہے اور بخل جو ہے یہ بالکل بری بلا ہے اور حرص اسی کی وجہ حرص و بخل کی وجہ سے جو ہے آپ تاریخ میں دیکھ لیں جنگیں بھی ہوئے ہیں قتل و غارتگری بھی ہوئے ہیں رشتوں کو پامال بھی کیا گیا ہے ساری وجوہات جو بھی فسادات ہیں ان فسادات کی جڑکہ ہے حرص اور بخل ہے چنانچہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے ایک قبلہ کا واقعہ بتاکنہ میں اپنے بات کو ختم کروں گا کہ قبیلے کے ایک عادت تھی عرب میں الگ الگ خبائل ہوتے تھے لیکن وہ قبیلے کے عادت کیا تھی وہ قبیلہ بخل تھا قبیل کیا ہے قبیلہ قبیلے کے پورے افراد بخل تھے زمان جاہیدیت کے بات ہے اسلام آیا تو الحمدللہ صدار ہو گئی سب کی تو کیا کرتے تھے جب بھی کہاں کہیں جاتے کسی سفر پر ایسا تو ہر ایک آدمی اپنا اپنا گوشت خریدتا تھا اپنا اپنا گوشت خریدتا تھا اس کے بعد جب گوشت کا سالن پکانا ہوتا ایک ایک ٹکڑا خریدتا تھا یہ بھی سمجھ لیں سب مل کر رہے ہیں الگ الگ ٹکڑا جو ہے خریدتے تھے تو جب سالن پکانا ہوتا ہر آدمی اپنے گوشت کو دھاگا بانگ لیتا دھاگا بانگ لیتا اور سب ہنڈی میں ڈال دیتے ہر آدمی اپنا اپنا دھاگا پکڑے بٹھا جب سالن پک جاتا تو اپنا اپنا جو گوشت ہے وہ لے لیتے اس کے بعد جو مرگ ہوتا سالن ہوتا وہ باٹ کر کھا یعنی بخیلی کی بھی حد کیا ہمارے پاس ایسا نہیں ہے وہ تو اپنا حق کھا رہے ہیں یہاں ہم دوسروں کا حق ہڑپ کر رہے ہیں جو یتیم کھانے چلاتے ہیں جو دوسروں کے بیوہ اور ان کا نام لے کر تبروات جمع کرتے ہیں وہ بجائے کہ ان یتیم بچوں کو صحیح کھانا دیتے ہیں یا بیوہ عورتوں کو یا دیگر جو محتاج ہیں ان کو صحیح غزہ پہنچا دے وہ اپنی جاہداد بنانے میں اپنا پیٹ بھننے میں لگے گئے ہیں کیا یہ سارے خربانی ہیں یہ خدمت کے نام پہ جو لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے کیا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کل اس کی جواب دینا نہیں پڑے گا سنانچہ معزز سامین کوئی بھی لقمہ حرام کا ہمارے جسم میں جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارا جسم کو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کے حوالے کریں ہمارے جسم کو جہنم کے حوالے کریں سنانچہ معزز سامین یہاں کونسی چیز ہے یاد رکھیں اگر اس میں یہ سارے خربانی ہوتی شاید وہ اپنے بچوں کو بھکا رکھ لیتا اور یہ ٹیم بچوں کو کی پیٹ بھر دیتا لیکن یہ ہرس ہے اور بخل ہے ہے کیا نہیں سنانچہ یہی وہ چیزیں ہیں جو حقوق کو بھی پھرے طرح سے پامال کرتی ہیں سنانچہ معزز سامین اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کے لئے ایسار و خربانی کرنے کے جذبے کو اللہ سبحانہ وتعالی اجاگر کریں اور جو بخلہ اور ہرس ہے جس کی مذہبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود کی ہے سنانچہ اس بری صفت اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے دور فرمائے آمین وزاکم اللہ خیران و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ وتعالی